اسلام علیکم ویڈر صاحب کو اپنے اوست عزیر خان آپ کے خیلطت میں حاضر ہے امید آپ سب خیرائیت سے ہوں گے آج میں بات کروں گا ایٹیچوڈ رویہ ہر انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے میں ایکزیمپل دوں گا لائن کی لائن is a big cat لائن is the king of the jungle لائن جب ایک الیفنٹ کے سامنے جاتا ہے الیفنٹ is time times greater than the lion پر جب لائن الیفنٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذیل میں ہوتا ہے ننچ کہ میں اسے کھاؤں گا اور جب الیفنٹ لائن کو دیکھتا ہے تو الیفنٹ کے ذیل میں آتا ہے ایٹر کہ لائن مجھے کھا جائے گا it's the attitude of the lion and elephant same is the case with fox لائن is not so much clever as like as fox پر جب لائن فوکس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے کھا جاؤں گا لیکن جب فوکس لائن کو دیکھتا ہے اس کے ذیل میں آتا ہے کہ یہ مجھے کھا جائے گا لائن اتنا clever نہیں ہوتا اسی طرح اگر ہم کسی اور جانور کی اگزیمپل ہیں like جراف جراف is ten times taller than the lion لیکن جب جراف لائن کو دیکھتا ہے اس کے ذیل میں بھی یہی آتا ہے کہ لائن is the king of the jungle اور لائن جب جراف کو دیکھتا ہے اس کے ذیل میں بھی یہی آتا ہے کہ I am the king of the jungle اگر آپ لائن میں ڈر گئے کسی کام سے تو آپ کو نہیں کرو گا اگر انسان ایک جگہ سے فلوپ ہوتا ہے اگر انسان دوسری جگہ سے فلوپ ہوتا ہے تو وہ ڈر کے بیٹھ چاہے تو وہ ناکام رہتا ہے اگر انسان ایک جگہ سے فلوپ ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کامیابی کے لئے آتا ہے تیسی جگہ پہ جائے وہ آگے مووک کریں نہ آگے در کے بیٹھ چاہے یہ سارے آپ کے وہم و گمان کی کھیل ہوتی ہے آپ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مطابق ہے تو آپ اچھا سوچو آپ ایک اچھے ذہنیت کے مالک بنو اور آپ لوگوں کی ہلپ کرو آپ اپنے ایٹیٹیٹوٹ کو ٹھیک کرو اپنے روئیر کو ٹھیک کرو انہر سٹرونگ بناو تو آپ کا انہر سٹرونگ ہونے چاہیے آپ کی منٹریٹی ٹھیک ہونے چاہیے آپ اچھا سوچو گے آپ کا انہر اچھا ہوگا تو آپ آگے مووک کرو گے انشاءاللہ ایک سوڈیو آپ کو ساتھ پہل ملے گے تب تک دیجئے جازت اللہ لے کے بعد